عزمان الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور اللذی انزل معاو اولئی قوم المفلحون صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسوله النبی الامین المطین الكریم الرعوف الرحیم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمين مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے اور بدل جائے نظامِ ہر دو عالم آنے واحد میں بدل جائے نظامِ ہر دو عالم آنے واحد میں اگر کوئی زد پہ آ جائے دیوانہ محمد کا اگر کوئی زد پہ آ جائے دیوانہ محمد کا الحمدللہ السمہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم حضور آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مقدسہ اور ظلفِ انبری کے تصدق بزرگان دین بالخصوص حضور مرشد پاک کے فیضان نظر سے آج الحمدللہ ہمیں ایک عظیم و شان ایجوکیشنل ترس جامعہ فیضان جیلہ کی سنگی بنیاد کی بابت ایک عظیم و شان کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو حضرات ابھی تک پنڈال میں تشریف نہیں لائے ہیں اور کام کار سے فری ہو چکے ہیں عزیزہ مرانہ سکندر صاحب کب سے آپ کو آواز دے رہے ہیں کہ آپ پنڈال میں تشریف لے آئیں آپ برائے مہربان جلد آ کر کے علماء اکرام کے نوران بیانات کو سمات فرمائے میں نے خطبہ مسمنہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی بے حد تعظیم کی اور جنہوں نے اس کی مدد کی اور اتبا کی پیلوی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا وہی لوگ کامیاب دیکھئے آج انسان کامیابی کے لیے آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں آپ کسی بھی فلڈ کو دیکھ لیجئے جب انسان کسی بھی فلڈ میں سرٹیفکٹ ہوتا ہے نا تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ایک لائسس سرٹیفکٹ ملتا ہے مگر اس دنیا میں جانے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں سرٹیفکٹ ہے یا نہیں اس کا قرآن نے ہمیں سرٹیفکٹ دیا یا نہیں تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ جن سس انسان کے اندر یہ چار چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن بتا رہا ہے اگر یہ چار چیزیں کسی انسان کے اندر ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ انسان مرا ہے لیکن سکسیس فول ہو کر گیا کامیاب ہو کر گیا ہے پہلی چیز کیا ہے ایمان یعنی اس رسول پر بغیر دے کے ایمان لانا ایمان کہتے ہیں بغیر دے کے ایمان لانے کو جو بغیر دے کے ایمان لائے وہی مومن ہیں آئیے صحابہ اکرام کا ایمان کیا تھا ایک قضوہ کے اندر کسی صحابہ کی تلوار جھوٹ جاتی ہے واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری تلوار جھوٹ دو اب حضور کے پاس کوئی تلوار کی فیکٹری تو تھی نہیں کہ حضور اس کو تلوار دے دیتے تو حضور نے فرمایا یہ لکڑی لے جا لڑ واپس آ اب دیکھیں ایمان صحابہ کا کیا تھا آج ہمارا ایمان کیا ہے صحابہ کا ایمان تھا کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا ہے وہ ہو کر رہے گا پاڑ پیچھ گاستہ تل سکتا ہے مگر آمنہ قلال سے مگر آمنہ قلال کی زبان سے جو نفس نکل گیا ہے وہاں سے آخر وہ صحابہ یہ رسول لکڑی لے کر گیا میدان میں لڑ رہا ہے حضرت عمر نے دیکھا کیا عجب بندہ ہے مجھے بتائی آج روس اور یوکرین کے درمیان ایک ماہ یود چل رہا ہے اب اگر ہم میں سبو چلا جائے پتھر لے کر کے کہے کہ میں روس سے مقابلہ کروں گا تو عقل کہے گی عقل کہے گی کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا نہیں مار کھاؤ گے مرو گے اس لیے کہ پم بارود چل رہے ہیں ہمارے پتھروں کی کوئی وقت نہیں ہے تو وہ صحابہ تلواروں کے بیچ میں لاکھے سے لڑ رہا ہے حضرت عمر نے کہا صحابہ رسول کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا عمر میں جہاد لڑوں گا فتح کروں گا اور واپس چاہوں گا جب جہاد ختم ہوا جنگ ختم ہوئی واپس گئے حضرت عمر نے کہا یا رجب بندے ہو تلواروں کے بیچ میں لانٹی سے لڑ رہے تھے انہوں نے کہا عمر معاملہ یہ نہیں تھا میری تلوار ٹھوٹی میں حضور کے پاس گیا حضور نے مجھے لانٹی دی اور کہا لڑ اور واپس آ تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے واپس آنے کا سنت دے دی ہے اسری آج ملک الموت بھی مجھے کچھ نہیں کر سکتا یہ تھا ایمان صحابہ کا اگر اس قسم کا ایمان ہے تو کامیابی کی پہلی نشانی ہمارے اندر اور دوسری وَعَذَّرُوْهُ قرآن کہتا ہے اور جنہوں نے اس رسول کی بے حد تعظیم کی اب تعظیم حد میں رہ کر تو ایک اولاد اپنے ماں باپ کی بھی کرتا ہے مرید اپنے پیر کی کرتا ہے شاگرد اپنے استاد کی کرتا ہے مگر جہاں حدیں ختم ہو جائے جہاں حدیں دم توڑ دے جہاں ایک عام اندر عبام بندے کے عدب کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے مصطفی جان رحمت کے عدب کی انتیا ابتدا ہوتی ہے تو صحابہ اکرام نے جو مصطفی جان رحمت کا عدب کیا وہ بھی علماء اکرام بتائیں گے انشاءاللہ اب تیسری قرآن کہتا ہے کامیابی جو تیسری نشانی وَنَسَرُوْهُ جنہوں نے اس رسول کی بے حد تعظیم کی اب میں اس نقطے پر کچھ بولنا چاہتا ہوں دیکھئے رسول کی مدد یعنی جو رسول اللہ جو نظام جو پروژیکٹ جو دین لے کر آئے جو تعلیم لے کر آئے ان کو پرموٹ کرنے کے لیے جتنی تمہارے مال کی ضرورت ہو مال دے کر کے مدد کرو اگر اولاد کی ضرورت ہو تو اولادوں کو پڑھا کر کے اس کی مدد کرو صحابہ اکرام کو دیکھئے انہوں نے کس طرح رسول خدا کی تعظیم کی تھی غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے جان سر صحابیوں سے فرمایا اوہ صحابیوں آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہو اب دیکھیں یہ اوفر ہمیں بھی مل گیا ہے آج آج دیکھیں گے کہ کون کتنا محبت کرتا ہے آقا سے کون کتنی اپنے دین سے تازی محبت کرتا ہے آج سب کی محبتوں کا پتا چل جائے گا صحابہ اکرام سے میرے آقا نے فرمایا کہ اوہ صحابیوں آج اسلام کو تمہاری مال کی ضرورت ہے اب دیکھیں کمپیٹیشن یہاں شروع ہو گیا حضرت عمر فرماتی ہی روایت حضرت عمر بھیل کرتے ہیں انہوں نے حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بر جاؤں گا یہ کمپیٹیشن دینی مقابلہ تھا کہ میں آج مالی حیثیت سے ابو بکر سے آگے بر جاؤں گا مگر دیکھ یہ روایتیں بتاتی ہیں صحابہ اکرام نے اپنی اپنی کیپیسیٹی کے اعتبار سے اپنا مال بارگاہ مصطفیٰ میں خرج گیا دین کی راہ میں خرج گیا مگر ابو بکر نے جو کردار نبایا تھا وہ کردار تاریخ میں یوں لکھا جاتا ہے کہ اب میراقا نے پوچھا ابو بکر بتا گھر کے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو تو ابو بکر نے جواب دیا تھا بل بل کو بھول پروانے کچھ راقبہ صدیق کے لیے خدا کا رسول پر یہ تھی دین کے لیے مدد ہے آج دیکھیں ہم ابو بکر تو نہیں بن سکتے ابو بکر نہیں بن سکتے مگر غلام حسین کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے غلام ابو بکر بن کر کے ان کے وفاداروں کی ریزلٹ میں اپنا نام درج کروا سکتے اس لیے دوستو یہ گولنل چانس ہے اسے غنی مت سمجھیں اس کو زائر نہ جانے دے یہ موقع بار بار نہیں آئیں گے اس لیے اللہ حب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ حب العزت ہمیں دین کی راہ میں دین کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مرشدانِ غرامی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جنہوں نے ہمارے لئے تن مند دھن کے ساتھ یہ ساری جد و جہد کی اللہ رب العزت آج کی جو کچھ بولنے میں گلتی ہوئی اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ماں فرمائے وَمَا عَلَيْهِنَا الْبَلَا السلام علیکم ورحمت اللہ